اس نیوز ہیڈ لائن اس پر ایسے ٹائمز مزیر آزم نے فیصلہ کیا ہے سندھ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا رہنما پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مسائل کا حل اولین ترجیح ہے رہنما فنکچنل لیگ نسرت سہر عباسی کا کہنا ہے کراجی کے مسائل کو حل کرنا مظاہر آسان لگتا ہے مگر یہ مشکل ہے ایمکیم کے ڈیپٹی کنونیر آمیر خان نے ٹویٹ میں کہا مقامی افراد کو مکمل اختیار دیے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں کراجی کے علاقے ملیر مہین آباد میں ایس ایس پی جی کی مین پائپ لائن پھٹ گئی ترجمان سوی صدرن گیس کا کہنا ہے کسی قسم کے امکانی حادثے یا کسی ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے ٹی بی ایس کو ہنگامی بنیادوں پر بند کر دیا گیا نیو اسلام آباد ائرپورٹ کی سیلنگ بارش کے باعث نیچے جا گری سیلنگ گرتے ہی بارش کا پانی لاؤنجز میں داخل اسلام آباد ائرپورٹ کی ناکستامیرات کی انکوائی دو سال سے جاری وزیراعلا نے دو سال میں غریب عوام کے دو ہزار تین سو چوالیس ارب روپے بچائے وفاقی وزیراعلاد شبلی فراز کا ٹوئٹ رقم پاکستان کے تین سال کے ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ریکو ٹکس سے گیارہ سو ارب کارکے سے دو سو چالیس ارب جی آئی ڈی سے چار سو ارب آئی پی پی سے چھ سو چار ارب روپے بچائے اپوزیشن کا اے پی سی ڈراما لگنے سے پہلے ہی فلوپ ہو چکا وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں اپوزیشن لوٹ مار سے جمع دولت بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے ذاتی مفادات کے تحافظ کے لیے اے پی سی کا شوشہ چھوڑا عوام کے مسترد شدہ اناثر کے ہاتھ پہلے کچھ نہ آیا نہ آئندہ آئے گا ایل پی جی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اضافہ ایل پی جی ایسوسییشن کے مطابق ایل پی جی کی قیمت ایک سو پانچ روپے فی کلو ہو گئی گھرینو سلینڈر ساٹھ کمرشل سلینڈر دو سو تیس روپے مہنگا تافتان بورڈر سے سپلائی بند ہونے کے باعث ایل پی جی مہنگی ہوئی ملک میں جاری مہنگائی کے دوفان سے عوام پریشان فیصل آباد میں انتظامیاں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام سبزیوں سمیت آٹا اور چینی کے بڑھتے نرخ سے شہری پریشان مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ چودہ سو سے پندرہ سو روپے میں ملنے لگا چینی پچانویں روپے فی کلو میں پھرو سی پیک کے تحت متعدد نئے منصوبوں پر روان سال کام کا آغاز ہوگا وفاقی وزیر مواصلات مراد سرید کہتے ہیں سی پیک پورے علاقے کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرے گا سکر حیدر آباد تین سو کلو میٹر کی ایکنک سے منصوری کے بعد کام کا آغاز ہو جائے گا حکومت نئے موٹروے منصوبے کا بھی آغاز کر رہی ہے پاکستان میں کرونا وائرس دم توڑنے لگا چوبیس گھنٹے میں صرف چھے افراد جاں بہت چھے سو ستر نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو سترہ تک جا پہنچی دو لاکھ چھاسٹھ ہزار تین سو ایک مریض سہتیاب ہو چکے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی اشتیال انگیزیاں جاری کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج کی ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی بھارتی فائرنگ سے ایک خاتون زخمی آئی ایس پیار کے مطابق پاک فوج نے موثر کاروائی کی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرہ میں مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بھارتی اقدام کے خلاف احتجاب خواتین اور بچوں کی بھی شرکت حکومت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے مظاہرین کا مطالبہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث چھتر لاکھ آٹھ ہزار سات سو انتالیس اموات دو کروڑ سونہ لاکھ چار ہزار ایک سو بانوے افراد متاثر ایک کروڑ تین تالیس لاکھ سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے امریکہ میں وبا سے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ پہتر ہزار چھ سو چھ ہو گئی برازیل میں ایک لاکھ سات ہزار سے زائد بھارت میں پچاس ہزار چوراسی اموات اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ میں بادل برسنے کا امکان جنوب مشرقی سندھ اور کشمیر میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش متبک ہو اور شہنشاہ موسیقی نصرت فتیلی خان کی آج تیزویں برسی لیجنڈ گلوکار کے گانے اور کوالیاں نئی نسل کو بھی بہت پسند نصرت فتیلی خان نے کئی دہائیوں تک موسیقی کے میدان میں راج کیا